فلم انڈسٹری کے ایک ایسے لیجن فنکارہ کے بارے میں بات کریں گے جس کی ہر نئی فلم اپنی پچھلی فلم سے زیادہ سپر ہٹ ہوتی تھی وہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جو بھی کردار ادا کرتی تھی لازیوال ہو جاتا تھا اگر ہم پاکستان فلم انڈسٹری کی بات کریں تو ان کا نام نامور اداکاروں میں سرف ریست آتا ہے اور جسے پاکستانی فلم انڈسٹری میں ملکہ اے جذبات کے نام سے جانا جاتا ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملکہ اے جذبات بہار بیگم کی مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے مل سکے پاکستانی فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ بہار بیگم جس کا اصل آم کشور سلطانہ ہے وہ 1942 میں سیٹی آف گارڈن کے نام سے مشہور شہر لاہور میں پیدا ہوئیں انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی 1956 میں انہوں نے او لیول کیا اور چھٹیوں میں اپنے ماموں کے گھر کی راچی آئیں اور یہاں ان کی ملاقات نامور ہدایت کر انور کمال پاشا سے ہوئی کیونکہ انور کمال پاشا آپ کے ماموں کے دوست تھے اور ان کے گھر کافی آنا جانا تھا انہوں نے آپ کو فلموں میں کام کرنے کے لئے آمادہ کیا اور اس طرح آپ نے اپنے کیریڈ کا آغاز 1956 میں انور کمال پاشا کی فلم چان ماہی می اسلم پرویز کے ساتھ کیا اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور یہیں سے آپ کے فلمی دور کا بھرپور آغاز شروع ہوا پھر اس فلم کے بعد انور کمال پاشا نہیں آپ کا نام کشور سلطانہ سے بہار بیگم رکھ دیا بہار بیگم نے چھے سو سے زائد پنجابی اور اردو فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے بہار بیگم نے ہدایتکار اقبال یوسف سے پسندگی شادی کی جس سے ان کے دو بیٹے عمران اقبال اور فرہان اقبال پیدا ہوئے مگر جلد ہی بہار بیگم کی اقبال یوسف سے الہدگی ہو گئی بہار بیگم نے انیس سو چھپن سے انیس سو اسی تک بطور ہیروین کام کیا انیس سو اسی کے بعد آپ نے ماں کا کردار ادا کیا بہار بیگم نے سلطان رائی کے ساتھ سو سے زائد فلموں میں بطور ان کی ماں کا کردار ادا کیا بہار بیگم اس دور کو اپنے فلمی کیریر کا بہترین دور قرار دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے سلطان رائی کے ساتھ اتنے ماں کے کردار ادا کیے کہ وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھے اور سلطان رائی بھی بہار بیگم کی ماں کی طرح عزت کرتے تھے بہار بیگم پاکستانی فلم انڈسٹری کی واحد ادا کر رہا ہے جنہیں بے پناہ تمغات سے نوازا گیا ہے بہار بیگم کہتی ہیں کہ جب میرا بچپن تھا تو میری خواہش تھی کہ میں آرمی کو جوائن کروں اور اکثر آرمی فنکشن دیکھنے کے لیے بھی جاتی تھی مگر قسمت کا کھیل کے میں فلموں کی طرف آگئی اور آرمی جوائن کرنے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی ہزاروں خیشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے